السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے ولی بنی اسرائیل کے شخصیت جرائج جرائج ان کا نام تھا جرائج رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے بہت عبادت کرتے تھے ان کی عبادتوں کے چرچے معاشرے سوسائٹی کے اندر ہونے لگے جگہ جگہ باتیں ہونے لگی کہ جرائج ماشاءاللہ اس جیسا تو کوئی انسان نہیں رہا اب اللہ کے قریب اور اللہ کا بندہ یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ یہ نماز کی نیت بان کے رکعت باندے ماں آگئے ماں آگئے یہ انہوں نے عبادت کے لئے اپنی کوئی الگ سی ایک کھٹری محراب بنائی ہوئی تھی جہاں پر یہ کھڑے ہوکے عبادت کرتے تھے فرائض کے علاوہ نوافل تو نوافل کی نیت باندھی تھی دروازہ بند اور باندھ رہی اب ماں آئی ماں کو پتہ نہیں تھا اندر جرائج کیا کر رہے ہیں ماں نے پکار لگائی جرائج اب جرائج نے سوچا کہ اللہ اکبر ایک طرف ماں کی پکار ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مانو تو کس کی مانو نماز توڑ کے جواب دو یا کانٹینیو کرو دل کے اندر ایک کشمکہ شروع ہو گئی میں کیا کروں اب پھر اس کے بعد اس نے پھر جو آواز لگائی یا جرائج پھر ان کے اندر دل کی کشمکہ شروع ہو چکی تھی کہ کیا کروں پھر انہوں نے آواز لگائی جرائج پھر کشمکہ شروع ہو چکی تھی آخر میں فصلہ کرنا پڑا کہ میں نماز تو نہیں توڑوں گا ماں کی آواز پہ اور وہ کیا کیے نماز کو کنٹینیو کیا اور یہ واپس چلی گئی پہلا دن کا اتفاق یوں ہوا دوسرے دن پھر آئے یہ اتفاق ایسا ہی تا کہ تب ہی انہوں نے پھر رکعات باندھی تھی ماں آئی کہا کہ جرائج پھر مسئلہ ان کے اندر اٹھنے لگا کہ میں کیا کروں جواب دوں یا نماز توڑوں کیونکہ نفل تھی ماں کا بلانا فرض تھا فرض نماز کو توڑنا نہیں نفل نماز کا معامل آتا بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہاں تک ہے ان کے بات کی اہمیت ماں نے بکارا جرائج اب انہوں نے نماز نہیں توڑی پھر تیسری مرتبہ کا جرائج پھر واپس چلی پھر تیسرے دن بھی وہی اتفاق ہوا کہ رکعات باندھے جرائج کی ماں آکے کھٹ کھٹانے لگی جرائج اب جرائج نے کہا اللہ کیا کروں مسلسل ہو رہا ہے لیکن نماز توڑوں تو کیسے توڑوں تو وہ باندھے کھڑے رہے ہیں حتیٰ کہ تین مرتبہ پکار دیا مانے کے جرائج 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 جب جواب نہیں دیا نا اچانک ماں کے موں سے بددوہ نکل کر ماں کی بددوہ سے ڈڑو ولیوں تک پہنچ جاتی ہے تم کیا ہو کس کھیت کے مولی ہو ماں کی بددوہ سے ڈڑو اب زبان پہ جو بددوہ نکلی وہ کیا تھی اللہ جرائج کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے مانے ایسی بددوہ کرتی کیا بول دی اللہ جرائج کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے یہ کہیں چلی گئی مدد گزر گئی ان کے عبادت کے چرچے ہونے لگے ہر جگہ ان کے عبادت اور ان کے للہیت ان کی ولایت کی باتیں ہونے لگی یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب اپنی کھٹری کے اندر اپنی محراب کے اندر بیٹے ہوئے اللہ کی عبادت میں تھے تو ایک عورت آگئی کہا کہ آگو نہ کرے گی میں بہت دن سے تجھے تاک رہی ہوں میں تیرے سے بڑی محبت کرتی ہوں چل ہم دونوں گناہ کریں گے وہ بندہ آنکھ اٹھا کے یوں نہیں دیکھا اللہ کا ایسا بندہ تھا اس کی بڑی اہمیت ہے ہاں سبعتن تضلہم اللہ لا ضلہ یوم لا ضلہ الا ضلہ وشاب نشا فی عبادت اللہ سات اشخاص صفات والے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ حشر کے میدان میں کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزارے وہ صفت والا نوجوان بڑا نہیں بڑا کیا کریں گا کرنا چنے نوانی میں اللہ کی اطاعت کرو اس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے ہم عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور دوسرا وہ بندہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَعَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وہ بندہ جس کو ایک عورت بڑی ہی نسب والی خوبصورت مال والی گناہ کی دعوت دے آ کریں گے اس وقت بندہ کہتا ہے فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ نائے میں اللہ سے ڈرتا ہوں ہٹ درہٹ یہ کہنا بھی ہر کس ناکس کی بات نہیں ہے بڑا تقوی ہونا ہے اس وقت خاص کر جب عورت خدا پیل کرتی ہو اور ہے بھی مالدار ہے بھی خوبصورت ہے بھی خاندان والی اور ہے بھی تنہائی پھر کہتی ہے کہ آم ہے تیرے سے کیا ہے محبت کرتی ہوں گناہ کریں گے اس وقت کسی مرد کا کھڑ جانا اللہ کی اطاعت پر معمولی بات نہیں اس کے لئے بہت بڑا ثواب ہے یہ بندہ بھی ویسے ہی بندہ تھا تو وہ عورت آکے بلانے لگی تو حضرت جرائج نے کہا کہ بدبخت میرے اوپر میرے بارے میں ہے قیال چلی جا کہا کہ دیکھ میری بات مان لے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہا کہ چلی جا میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کہا کہ دیکھ ورنہ تو بدنام ہو جائے گا کہا کہ چو کچھ بھی کر لے چلی جا تو وہ نکل گئی نکل کے تھی ہی بازاری وہاں ایک چرواہ چر رہا تھا چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد حمل ٹہرا حمل ٹہرنے کے بعد بچہ ہوا ایک مرتبہ جرائج اپنے مجلس میں بیٹھے واس کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ بڑی عقیدت سے سن رہے ہوتے ہیں مجلس کو چیرتی ہوئی وہ زانیا آتی ہے اور بچہ اٹھا کے رکھتی ہے محفل میں سامنے کہتی ہے کہ یہ دیکھو تم بہت چرچے کرتے ہو جرائج کے بڑا اللہ والا بنتا ہے تمہارے سامنے لیکن یہ میرے ساتھ زنا کیا یہ بچہ اسی کا ہے ماں کی بددعا جرائج جیسے ولایت والے ولی پر بھی گزر گئی ہاں ماں کی بددعا اب حضرت جرائج بڑے حیران حق کا بکرے گئے یہ کیا کہہ رہی ہے لیکن اصل میں کیا ہے نا جی عوام کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے محبت پہ آتی ہے تو تلوے چاٹی انہیں تو پاؤں کھیچ لیتی ہے اب جیسے ہی دیکھا کہ یہ عورت کے کیونکہ عورت کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے مرد کہ تھی خلطی رہتے بھی عورت ایک چیخند نہ فوراں پوری پبلک وہاں چل جاتی برابر ہی جی بارو جی سے پکڑ دو کیا کہ تو کیا تبھی انہیں بھی ذرا سید دیں گی ان کو بھی کیا وہ خواہش رہتی پورے مرد ہوں اسے اچھے کون بھی ہمیں تمہیں الگ نہیں بھائی ایک صفت بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیز کیا جلدی مائل ہوتا عورت کی آواز پہ مرد انہیں چکلے کو رن دے مر لے کو رن دے جان دے مرین دے جی چھوڑو جاؤ جی وہ جو خوبصورت عورت گرین دے ایکسیڈنٹ میں ہوت جم جاتے پورے ماں 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 میں اٹھا تو ماں تو میں اٹھا تو ماں تو میں اٹھا تو ماں پورے جنہیں اٹھانے کے واسے تیار ہو جاتے کیوں عورت نہ تو عورت کی آواز پہ جلدی اٹریکشن ہے مرد تو کچھ بھی نہیں ہوتا باوا پکارا تو بھی جاتا نہیں بے آخوف تو یہ چیز اب عورت نے کہا تب وہاں بیٹھی ہوئی پبلک تھی اور وہ بڑی عقیدت سے سن رہی تھی جریج فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جریج تمہارے یہ کرتوت ہیں غصے میں آکے ان کا جو سومیات تھا ان کی جو کھڑری تھی جو ان کی محراب تھی اس کو مس مار کر دیا مار کر توڑ دیا یہ پبلک کی جو ہے نا اس سے بڑی مجھے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کب غصے میں آئے گی کب محبت میں آئے گی بول نہیں سکتے تو یہ چیز کیا ہے جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ میرا بیٹا ہے ہاں تیرا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگو ذرا ٹھیرو مجھے اللہ سے دعا کر لینے دو کیوں خام خام پریشانیتے ہو یہ مجھ پر الزام لگاتی ہے تو لوگ تھوڑا سے کیا ہے سبر میں بیٹھے لیکن تب تک تو ان کی گھٹری میس مار ہو چکی تھی ہاں تو اس کے بعد انہوں نے کہہ کیا وضو کیا دو رکعت نفل ولایت کا مقام دیکھو اب ولایت کا مقام دیکھو کہاں تک پہنچا ہوا تھا بندہ ہاں دو رکعت نفل نماز عدا کی اللہ سے دعا کیا اللہ یہ اس الزام سے بری کر دے مجھے پھر اس کے بعد آئے مجموع یہ کھٹا ہوا تھا اور بچہ پڑا ہوا تھا دودھ پیتا بچہ ابھی پیدا ہو کے کیا ہے دو تین دن بھی نہیں ہوئے دودھ پیتا بچہ انہوں نے آیا ماں کے پیٹ پہ یوں مار بچے کے پیٹ پہ یوں مارا مار کے کہا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے تو بچہ بول پڑا فلا چروہا حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا کا یہ دوسرا بچہ ہے جو بچپنے میں بات کیا بخاری کی روایت کے مطابق کرامت کہاں ہے ولایت کہاں پہنچی ہوئی ہے ان کی دودھ پیتے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ مارا اور پوچھا کہ بیٹا ترہ باپ کون ہے تو بیٹا بول پڑا اللہ کے حکم سے کہ آپ میرے باپ نہیں ہیں فلا چروہا اس بدبخش نے زنا کیا تھا اسی کے میں پیداوار ہوں اب محبت میں آگئی پوری پبلک کہا کہ جریج ہم سونے کا بنا دیں گے تمہارے محل کو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں مجھے مٹی کا ہی بنا دو جو تھا وہی بنا کے دے دو بس کافی بہت لاتیں کھا چکا ہوں اب جو ہے وہ وہی بنا دو نصیحت کے ملی نصیحت کے ملی ولایت کا مقام یہ لیکن ماں کی بددعا اتنی برحق ہے کہ زبان سے نکل گئی تو اللہ نے ایسے ولی پر بھی فٹ کر دیا حالانکہ غلطی بھی نہیں تھی ان کی اسی وجہ سے میں ماں سے بڑے عدباً درخواست کرتا ہوں بچے غلطیاں کرتے ہیں غصہ آتا ہے تو کبھی بددعا نہ دیجئے تمہاری بددعا کی ایک الگ اہمیت ہے اللہ کے پاس کبھی کبھی اولاد کو بددعا دینے سے بعد میں تڑپتی رہ جاتی ہے لیکن جو بددعا دے چکی تھی وہ ان پہ فٹ ہو جاتی ہے اولاد برباد ہو جاتی ہے اولاد گئی ایکسیڈنٹ میں مر گئی تب چیختا ہے نوجوان بچے کو لیکن تم نے ہی کبھی غصے میں کہا تھا ایکسیڈنٹ میں جا پھو مر جارے تو تو بول گو نہ مر گا بعد میں دعا قبول ہوگی بددعائیں اللہ تبارک و تعالی اہمیت دیتا ہے تو دعاوں کو کیوں اہمیت نہیں دے گا بھائی ماں باپ کی بددعائیں کو یہ اہمیت ہے تو ماں باپ جب اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے دعائیں کریں گے تو کتنی بڑی اہمیت ہے اسی لئے یہ بھی سبق سمجھ لو ماں باپ پر ضرور یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دعاوں میں شامل کریں کیوں ان کی اہمیت الگ ہے دوسرے کرنے والے دعاوں کی اہمیت الگ ہے دوسرے کرنے والی دعائیں دس پرسنٹ قبول ہوتی ہیں حق میں تو ماں باپ کی دعائیں ہنڈرٹ پرسنٹ قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں یوں ہاتھ اٹھائے اللہ ماں قبول کر لیتا ہے کیونکہ ماں ہے نا تو ماں کی زبان سے نکلنے والی بددعا ولایت کا یہ مقام کے پیدائش بچے پہ ہاتھ رکھا بول اٹھا لیکن بددعا نہ گئی اللہ نے فٹ کر دیا زندگی میں زانیاں عورت کو دیکھ لیا تب کہیں جا کے وفات ہوئی ان کی موسیقی